اسلام علیکم چینل فیلسفی آف ایڈوکیشن میں خوش حمدید آج سرکاری ملازمین کے لئے ایک بہت بڑی خبر ہے کہ با لاکھر پنجاب گورنمنٹ نے تمام سرکاری ملازمین کو یوٹیلٹی علاوز دینے کا فیصلہ کر لیا ہے اور اس معاملے میں سمری بھی اپروو کر لی گئی ہے تو یہ ایک بہت بڑی خبر ہے بہت سے ملازمین کا یہ سرکاری ملازمین کا یہ درینہ مطالبہ تھا کہ ان کو بھی یوٹیلٹی علاوز دیا جائے تو اس سلسلے میں تازہ ترین ڈیویلمنٹ سامنے آئیے یہ سیٹی فورٹی وان کی نیوز ہے میں آپ لوگوں کے ساتھ وہ نیوز بھی شیئر کر دیتا ہوں تو یہ سیٹی فورٹی وان کی نیوز میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں جب ایک بہت سرکاری ملازمین کے لئے یہ خوشتبری کے بات ہے ان کے یوٹیلٹی علاوز کو بقاعدہ دور پنجاب حکومت نے منظور کر لیا اور آئے سبائی کیابرین کمیڈی برای فرنانس انڈیویرمنٹ کے جلاس ہوا اس جلاس میں اس ایجنڈے کو شامل کیا گیا جس کی صدارت آئے سبائی وزیر خزانہ آشم جوابت نے کیا اور چیف سرکی پنجاب دیگر حالہ حکام وہ بھی اس ایجنڈے میں موجود تھے تو پہلے تو اس ایجنڈے کو سکیپ کیا گیا لیکن چیف سرکی پنجاب کی طرح سے دور دیا گیا کہ یہ ایک ترینہ مطالبہ ہے وہ سرکاری ملازمین کا اور اس کو پہلوں پر منظور کرنا چاہیے تو اس پر حکومتہ پنجاب نے فیصلہ کیا کہ اسی فیصل تک یہ جوٹرلی آلاؤنس منظور کر لی جاتا ہے بیس فیصل کا کر لگایا گا اور اب بیس فیصل کا کر لگانے کے بعد اسی پرسنٹ جوٹرلی آلاؤنس تمام گریڈ ایک سے سورہ تک سرکاری ملازمین کو یہ آلاؤنس اب ملے گا گریڈ ایک سے دے گا آر تک پانچ ہزار چار سو گریڈ نو سے دے گا چودہ تک سات ہزار سے زیادہ کب جتنا بھی منظور کیا گیا ہے وہ ملے گا گریڈ خانچ ہزار پنجاب کو نوہ ہزار پہ وہ پنجاب حکومت کی طرف سے دیا جائے گا جانے کہ ان کے پنجاب حکومت میں حضار کر دیا گیا ہے اور ریکمین کمیٹنگ نے بقایت میں منظور دی جس کا جلدہ جلد نوٹیمکیشن میٹپا خزارہ پنجاب کی طرف سے چاری کیا جائے گا اور دوہ ہزار دیس سے یقین جنوی سے یہ جو یوٹرلٹی رہوں سے تمام سرکاری ملازمی شروع ہو جائے گا